وزیر اعظم سعودی عرب اور ولی اہد شہزاد محمد بن سلمان جو کہ خدادات صلاحیاتوں کے مالک ہیں انہوں نے ریاض میں دنیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ بنانے کا اعلان کر دیا ہے سعودی عرب کے پاس رقوے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا کنگ فاد انٹرنیشنل ائرپورٹ پہلے سے موجود ہے جو کہ سعودی عرب کے تیل سے مالا مال علاقے دمامے ہیں ولی اہد شہزاد محمد بن سلمان کا یہ منصوبہ دراصل دار الحکومت ریاض میں موجود کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ میں تو اسی ہے لیکن اب اسے کنگ سلمان انٹرنیشنل ائرپورٹ کے نام سے منصوب کر دیا گیا ہے یہ منصوبہ 2030 تک مکمل کر لیا جائے گا سعودی عرب کے ازاد ویلت فنڈ یعنی کہ پبلک انویشمنٹ فنڈ کو اس بین الاقوامی ہوای اڈے کی تعمیر کی ذمہ داری سومتی گئی ہے تو اہم ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اس ہوای اڈے کی تعمیر پر کتنا خرچائے گا بارحال یہ ہوای اڈہ ستاون مربع کلومیٹر کے رقبے یعنی کہ پانچ ہزار سات سو ایکر پر بنایا جائے گا جس میں موجود کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ کو بھی شامل کر لیا جائے گا سی این این کی ایک ریپورٹ کے مطابق کہ اس ائرپورٹ پر کم از کم متوازی چھے رونے ہوں گے جہاں سے تیارے پرواز کریں گے اور دوہزار پچاس تک یہاں سے سالانہ اٹھارہ کروڑ سے بھی زیادہ لوگ سفر کر سکیں گے اس کا ڈیزائن ابھی تک تیار نہیں کیا گیا اور اس کے لئے فاسٹر پارٹنرز جیسے سٹار آرکیٹیکٹ کمپنیاں کام کریں گی انہوں نے اسے ایرٹروپلس کا نام دیا ہے دوہزار تیس تک یہاں سے سالانہ بارہ کروڑ مصافر سفر کریں گے جو کہ دو دہائیوں میں پچاس فیصد کے اضافے کے ساتھ دوہزار پچاس تک اٹھارہ کروڑ ہو جائیں گے اس ائرپورٹ کا مقصد ریاض کو کریٹیویٹی اور انوینشن کا مرکز بنانا ہے اسے پائیدار اور قابل عمل بنانے کا منصوبہ جس میں قابل تجدید ونائی کے استعمال ہوگا در حقیقت سعودی عرب ابتیل پر اپنی معیشت کا انحصار کم کرنے کے لئے اپنے ویزن ٹونٹی ٹھرٹی پر کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے شہزادہ محمد بن سلمان نے دوہزار سترہ میں اس ویزن کا اعلان کیا تھا دراصل اس ائرپورٹ کا یہ منصوبہ دوہزار تیس تک ریاض کو دنیا کی دس سب سے بڑی معیشتوں میں شامل کرنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے یہاں سے دو سو پچاس مقامات پر بین الاقوامی پروازیں شروع کرنے کا بھی حدف ہے کنگ سلمان انٹرنیشنل ائرپورٹ سے تقریباً ایک لاکھ تین ہزار افراد کو بلواسطہ اور بلاواسطہ روزگار ملنے کا بھی دعویٰ کیا جاہا ہے دوہزار پچاس تک اس ہوائی اڈے سے ایک سو پچاسی میلین مسافروں کو سنبھالنے اور تین اشاریہ پانچ میلین ٹنگ کارگو کی پروسیسنگ کرنے کا بھی حدف ہے سعودی وزیر ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سرویسز انجینئرنگ صالح بن ناصر الجاسر نے یہ بتایا ہے کہ یہ ائرپورٹ تجارت سنات اور سیاحت جیسی دیگر شعبوں کے تحت قومی حکمت عملیوں کو باختیار بنانے میں بھی اپنا کردار ادا کرے گا تاکہ اپنے حوصلہ مندانہ اہداف کو عمل جامعہ پہنائے جا سکے انہوں نے کہا ہے کہ ریاض میں کنگ سلمان بین الاقوامی ہوای اڈا ایک جدید ترین اقتصادی مرکز ہے یہ ائرپورٹ ایک شہری لینڈ مارک اور مربوط نقل و حمل کا ایک مادل ہوگا جو کہ سیول ایوییشن کے مقاصد کے مطابق لاجسٹک سنات کی ترقی اور ہوا بازی کے اقتصادیات کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا دوستو آج کے لئے صرف اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں ایک نیکس سیڈیو میں تب تک کے لیے دیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں